نہ اتفاقی بڑھی جب ہمارے درمیان جب ہمارے بیچ میں فرقہ بندی ہوئی تُو حنفی تُو شافعی تُو بریلوی تُو شیعہ تیرے پیچھے میری نماز نہیں میرے پیچھے تیری نماز نہیں جب یہ ساری باتیں ہمارے درمیان آئیں تو بیت المقدس آج یہودیوں کے قبضے میں چلا جا رہا ہمارے اندر میجاورٹی نہیں ہے ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے کو میں بٹے ہونے کی لالسا جاگی ہوئی ہے ہم ایک دوسرے کو کالی دے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں میرے بھائیو یہ چیز ہمیں دور کر دیتی ہے شریعت کی نکیل اپنے اندر ڈالیے شریعت کی نکیل اپنے اندر ڈالیے قرآن نے کیا کہا یا ایوہ اللہ زینا آمانو دخولو فی السلم کافہ اے ایمانو والو اے مسلمانو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں ایک آدمی اٹھا دس بجے سو کے اٹھ رہا ہے فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی زہر کی نماز پڑھایا مغرب کی نماز پڑھایا اثر کی نماز پڑھایا عشاء کی نماز میں پھر حمد نہیں ہوئی سردی کی راتیں پھر جائے کے سو گیا کیا تین وقت کی نمازیں پڑھ کر ہم بستر پہ سو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم پر فرض کی یہ پانچ وقت کی نماز کوئی آدمی دو وقت کی نماز کو اہمیت نہیں دیتا فجر میں سو جاتا ہے عشاء میں سو جاتا ہے اور تین وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے میرے بھائیو یہ آدمی ڈبل گناہ کار ہے ابھی آپ نے سوچا ہے کیوں اس آدمی کو ڈبل گناہ کیوں پڑھے گا آپ ہی بتائیے آپ کا ایک بچہ ہے دس سال کا ہے مان لیجیے فیفت میں پڑھ رہا ہے سکس میں پڑھ رہا ہے اسکول جاتا ہے اسکول کا ٹائم ہے اس کا آٹھ بجے اسکول ہے ایک بجے چھٹی ہے لیکن آپ کا بچہ ہمیشہ کبھی ساڑھے آٹھ پہ پہنچتا ہے کبھی نو پہ پہنچتا ہے ایک دو مرتبہ وہاں کا سٹاف وہاں کے ٹیچر وارننگ دیں گے آج لیٹ کیسے آئے ہو ساتھ دیر ہو دیں گے ایک دو بار چھوڑ دیں گے لیکن بار بار جب آپ کا بچہ دو تین بار لیٹ پہنچے گا تو اس کو پنشمنٹ بھی ملے گا کبھی اس کو مارا بھی جائے گا آج دیر سے کیوں آئے ہو دو تین بار مار کے چھوڑ دیا جائے گا لیکن جب وہ اپنی آدم بنا لے گا اور وہ برابر لیٹ جائے گا تو پھر اس کو اسکول کا منیجمنٹ اس کو اسکول سے نکال دے گا کیوں اور ایک وہ بچہ ہے جو اسکول جاتا ہی نہیں ہے نہ اس کو مارا جاتا ہے نہ نکالا جاتا ہے کیوں وہ تو جائی نہیں رہا ہے وہ تو جائی نہیں رہا ہے نہ اس کو مارا جا رہا ہے نہ نکالا جا رہا ہے کیوں وہ تو جائی نہیں رہا تو اس کو کیوں ماریں گے لیکن جب آپ کا بچہ اسکل جاتا ہے تو اس کو کبھی مارا بھی جاتا ہے اور باپ میں نکالا دی جاتا ہے یعنی اس کو ڈبل سزا ایک تو یہ کہ پٹائی بھی لگی دوسری یہ کہ اس نے عادت بنا لی تو اس کو نکالا پڑھنے والے بچے کو ڈبل سزا اور جو بلکل نہیں پڑھ رہا ہے اس کو کوئی سزا نہیں تو آپ نے کبھی غور کیا جو آدمی بلکل نماز نہیں پڑھ رہا ہے دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں ہے نہیں پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا ہے لیکن جو آدمی تین ٹائم کی پڑھتا ہے دو ٹائم کی چھوڑ دیتا ہے چار وقت کی پڑھ رہا ہے ایک ٹائم کی چھوڑ دیتا ہے یہ آدمی اللہ کی عدالت میں دبل مجرم ہے دبل گناہگار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرض کی ہے پانچ وقت کی نماز یہ اپنے اوپر فرض کر لیا تین وقت کی نماز اللہ نے کہا پانچ کی پڑھو یہ تین کی اور چار کی پڑھ رہا ہے اس کو ڈبل گناہ اس بات کا ایک تو دو وقت کی نماز چھوڑ رہا ہے ایک تو گناہ اس بات کا اور دوسرا گناہ نماز کو اپنے منمانے طریقے سے پڑھ رہا ہے اللہ کے قانون کو بدلنے کی سزا یعنی چینج کرنے کی سزا کیونکہ اللہ نے فرض کی پانچ وقت کی اور یہ پڑھ رہا ہے تیل وقت کی اس لیے اس کو ڈبل سزا یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے ہم اپنے معاشرے میں جی رہے ہیں رہ رہے ہیں کیا یہ معاشرے وہ اسلام جو سب سے بہتر مذہب ہے ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں ہر وقت جب تک ہم اسلام میں ڈوبے نہیں رہیں گے مثلا جرجی صاحب کرسی پر بیٹھے تقریر کر رہے ہیں کرسی پر بیٹھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے جب ہم مائک میں بولیں تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ مائک میں بولنا کہیں گناہ تو نہیں ہے آپ جو جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور بینہ ضرورت کے آپ اڑ رہے بیٹھ رہے ہیں اور آواز کس رہے ہیں اور آپ کے مو سے آواز نکل رہی ہے تو آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آواز نکالنے سے پہلے کہیں جلسہ سنتے وقت قرآن و حدیث کی باتیں سنتے وقت مو سے بولنا جائز ہے کی ناجائز ہے جب تک ہم ہر بات پر اسلام کی فکر نہیں کریں گے کہ یہ اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز تب تک ہم اسلام پر پورا عمل نہیں کر سکتے ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہونا چاہیے ہماری شادیاں اسلامی ہونی چاہیے ہمارا رہن سہن اسلامی ہونا چاہیے ہمارے بی بی پچھے اسلامی ماحول میں رہنا چاہیے یہ تمام چیزیں جب تک ہم سوچیں گے نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی بہت بھوکا تھا بھوک کی وجہ سے اس کو حالت اس کی خراب تھی اور اس آدمی سے کسی نے پوچھا کہ دو دو کتنے ہوتے ہیں دو 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 اور دو کتنے اس نے کہا چار روٹی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس بھوکے آدمی کی زبان سے چار روٹی کیوں نکلا اُس کو چار پین بھی تو کہہ سکتا تھا چار فین بھی تو کہہ سکتا تھا چار مائک بھی تو کہہ سکتا تھا چار کتاب بھی تو کہہ سکتا تھا چار موبائل بھی تو کہہ سکتا تھا اور اس کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ پوچھنے والے نے صرف گلتی پوچھی 2 پلس 2 کتنا 2 اور 2 کتنا اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے تھا کہ چار لیکن اس کے موہ سے نکلا کیا چار روٹی کیونکہ اس کو بھوک لگی تھی اس کا دماغ صرف روٹی کی طرف لگا ہوا تھا اس کا ذہن صرف کھانے کی طرف لگا ہوا تھا اس لیے سوال نہ سمجھتے ہوئے بھی اس نے جواب میں روٹی کہہ دیا اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جس کا دماغ جس چیز میں لگا ہوا ہے اس سے وہی چیز نمودار ہوتی ہے ہمارا اٹھنا ہمارا دماغ اسی میں لگنا چاہیے ہمارا اٹھنا اسلامی ہے یا نہیں ہمارا بیٹھنا اسلامی ہے یا نہیں ہمارا کھانا اسلامی ہے یا نہیں ہمارا پینا اسلامی ہے یا نہیں ہمارا چلنا اسلامی ہے یا نہیں ہم اپنی بیٹی کی جو شادی کر رہے ہیں وہ اسلامی ہے یا نہیں جب تک ہماری سوچ ہمارا دماغ ہمارا مائنڈ جب تک پوریہ کا پورا اسلام کی طرف نہیں لگے گا ہم اسلام کی اوپر پورے کی پورے عمل نہیں کر سکتے ہیں اور اسلام کے اندر پورے کی پورے داخل نہیں ہو سکتے ہیں قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللہ زینا من خلو فی السلمی کافہ آئی ایمان و والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر اس لیے داخل ہو جاؤ کیونکہ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے دوسرے مذہبوں کو کریٹی سائز نہیں کرنا چاہیے ان پر تنقید نہیں کرنا چاہیے ہر آدمی اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے اور ہر آدمی کو اپنے مذہب کو سب سے اچھا کہنے کا بھی عدی کار ہے وہ جس مذہب پر عمل کرنا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے ہم مسلمان ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے اِنَّ تِینَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کی درشتی میں اللہ کی نظر میں سب سے بہتر اگر کوئی مذہب ہے سب سے بہتر اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے سب سے بہتر اور بہتر چیز کی قربانی کوئی نہیں دیتا ہے بہتر چیز کے لیے قربانی دی جاتی ہے اس کی قربانی کوئی نہیں دیتا ہے ابھی صرف آیتیں سن لو مثالیں میں بعد میں دیتا ہوں سب سے پہلا کیا بتایا اسلام سب سے بہتر مذہب ہے کیوں بہتر ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ ہے مکمل ہے دنیا میں کوئی دوسرا مذہب کمپلیٹ نہیں ہے آپ عیسائی مذہب اٹھا لو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے صرف تین سال کے حالات معلوم ہیں خود عیسائیوں کو تین سال کے حالات بائبل اگر آپ پڑھیں گے تو تین سال سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات نہیں ملیں گے بائبل میں بھی صرف تین سال کے تو تین سال کی زندگی کسی کی آئیڈیل نہیں ہو سکتی یہ پوری زندگی کے لیے عیسائیوں سے پوچھو کہ وہ شادی کیسے کریں گے ان کو نہیں مالو کیوں بھائی جس کو جانا ہے یا تو چلا جا اور جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے سامنے سے ہم نہیں اٹھنے دیں گے پیچھے سے جائیے آئے میرے سامنے آپ لیفٹ رائٹ مت کیجئے آپ کو اجازت ہے پوری پرمیشن ہے جس کو جانا ہو جائے لیکن جب میں بولنے لگوں تب نہیں ابھی جاؤ کوئی فرض تھوڑی ہے جلسہ سننا کوئی فرض نہیں ہے اب جب کرائے ہو اتنا چندہ وندہ خرچ کر کے اتنا پیسہ خرچ کر کے تو تھوڑا سا سن لیجئے ابھی آپ کو کچھ اچھی باتیں بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ سب اچھی باتیں ہیں لیکن مزید جو چیز آپ کو زیادہ متاثر کرے گی تو میرے بھائیوں سنیے عیسائیوں کے پاس نہیں ہیں اگر ان سے پوچھو کہ شادی کیسے ہوتی ہے ان کو نہیں معلوم کیوں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی ہمارا قرآن یہ کہتا تھا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور قرب قیامت وہ دوبارہ آئیں گے جب وہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو شادی کریں گے اور پھر ان کی بی بی اور کے ساتھ بچے بھی ہوں گے یعنی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تو جس نبی نے شادی نہ کی ہو اس کی قوم کو کیسے معلوم کہ شادی کیسے ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کا کوئی طریقہ بھی نہیں بتایا پوری رامائن پڑ جائیے آپ دو رامائنیں ہیں رام چرت مانس تلسیداد جی کی اور ایک رامائن ہے والمیکی جی کی جس کو بولتے ہیں والمیکی ہے رامائن دونوں رامائن پڑ جائیے رام چندر جی کی پوری زندگی آپ کو نہیں ملے گی رام چندر جی کی پوری زندگی کے حالات رامائن میں نہیں ملیں گے ان کی بھی چند سال کی زندگی کے حالات رامائن میں بند ہیں بس اس لئے ہندو بھائیوں کے پاس بھی سرکھ اتنا ہے دانم دیکھ چھتا دان دو خیرات کرو لیکن کتنی خیرات مثلا آپ کیاں کھیتی باری ہوتی ہے دھان پیدا ہوتا ہے تو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ دھان میں کتنی زکاة دینا ہے اگر آسمان سے بارش ہوتی ہے اور بارش کے پانی سے اگر دھان پیدا ہوتا ہے تو اس کی زکاة الگ ہے آسمان سے بارش نہیں ہوئی آپ نے سرکاری پانی نل چلا کر اور جن نیڈر کے ذریعے پانی کھیش کر آپ نے کھیت کو سیچا ہے اس پانی سے دھان پیدا ہوا ہے تو اس کی زکاة الگ ہے سونا اور چاندی کی زکاة الگ ہے سمندر یا آپ کے تالاب میں کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے کہ اس پر زکاة فرض ہوتی ہے کتنی بکریوں پر زکاة فرض ہے کتنی بھینسیں اور گائیں ہونی چاہیے کہ جب آپ کی اوپر زکاة فرض بن جائے گی اونٹ کتنے ہونا چاہیے کپڑے کا بجنس کرتے ہیں تو کپڑا کتنا ہونا چاہیے آپ جس مکان میں رہتے ہیں اس مکان میں زکاة ہے یا نہیں آپ کے مکان کے علاوہ دو چار پلات اور پڑے ہوئے ہیں جو آپ نے خرید کے ڈال دیئے ان پلات پر زکاة ہے یا نہیں اگر وہ پلات آپ کے اپنے ہیں تو اس پر زکاة ہے یا نہیں یا ان پلات کو آپ بیشنا چاہتے ہیں اس سے بزنس کرنا چاہتے ہیں اس پر زکاة ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام بتاتا ہے لیکن ہندو دھرم کے اندر اس کی کوئی سیما نہیں ہے نقد ہے آپ کے پاس تو ایک لاکھ روپے میں دھائی ہزار روپے آپ کی اوپر زکاة ہے چالیس روپے میں ایک روپے زکاة ہے سو روپے میں دھائی روپے آپ کی اوپر زکاة ہے ایک ہزار میں آپ کی اوپر دو سو پچاس روپے زکاة ہے ایک لاکھ میں آپ کی اوپر پچیس سو روپے نٹھائی ہزار روپے زکاة ہے یہ ہے اسلام کے اندر ایک سیمہ جو ہندو دھرم کے اندر اور عیسائیت کے اندر آپ کو نہیں ملے گی صرف اتنا ہے غریبوں کی مدد کرو لیکن کتنی یہ اسلام بتاتا ہے تو اس لئے کہا اسلام ایک مکمل مذہب ہے کمپلیٹ مذہب ہے شادی اللہ کے نبی نے کر کے دکھلائی ہے اور کر کے ہی نہیں نکلائی ہے بلکہ آپ کی پہلی شادی آپ آشر کریں گے سنیے آپ کی پہلی شادی کتنی سال کی عمر میں ہوئی